سلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ آج کی بہت ہی زبردست اور یونیک سی ریسپی آج بنائیں گے زبردستے گوبی کے فکوڑے چلیں تو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ریٹ بٹن کو دبا کر میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجے گا اور ساتھی بیل کے آئیکن کو پریس کیجے گا اس سے آنے والی میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے گا گوبی کے فکوڑے بنانے کے لیے ایک پھول میں نے گوبی کا لیا تھا اور اس کو اس طرح بڑے پیسز میں کٹنگ کر لیا ہے ٹھیک ہے کٹنگ کرنے کے بعد اچھا ٹھیکے سے واش کر لیا ہے میں نے واش کرنے کے بعد اب ہم اس کو بوائل کریں گے تو بوائل کرنے کے لیے پانی پہلے سے گرم کر چکی ہوں میں اس میں ہم یہ پھول ڈال دیں گے اب اس میں ڈالیں گے نمک نمک ڈال دیں گے ہم ون ٹی سپون نمک چلا جائے گا اور ایک ٹی بل سپور اس میں سرکے گر ڈال دیں گے اب اس کو ہم ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے بوائل کریں گے زیادہ دیر کے لیے بوائل نہیں کرنا ہم نے اسے سوفٹ بھی نہیں کرنا اور نہ اس کا کرنچ ختم کرنا دیکھیں آٹھ منٹ گزر چکے ہیں اب میں اس کو نکال لوں گی بہت زیادہ دیر کے لیے بوائل مت کیجے گا نہیں تو یہ سوفٹ ہو جائیں گے اس کو ٹھنڈا کرنے رکھ دیتے ہیں اب ایک بول لیں گے اور اس پر لے لیں گے ایک کپ بیسن کا بیسن کو پہلے سے میں چھان چکی ہوں تو بیسن کو ضرور چھان لیجے گا اور ایک ٹی بل سپون بھر کے چلا جائے گا کون فلور کا ٹھیک ہے نمک آپ اپنے ٹیسٹی حساب سے لے سکتے ہیں میں نے ون ٹی سپون لیا ہے کشمیری لال میچ ون ٹی سپون ادھرک کا پورڈر جنجر پورڈر میں نے لیا ہے ہاف ٹی سپون اور گارلک پورڈر ہاف ٹی سپون ٹھیک ہے ہاف ٹی سپون میں نے لیا ہے مناوا کٹاوہ زیرہ اور ون ٹی سپون کٹیوی لال میچ نمک میچے آپ اپنے ٹیسٹی حساب سے بھی لے سکتے ہیں ایک ہری میچ بری کٹ کے ڈال دیا اور دو ٹی بل سپون ہرا دنیا بری کٹاوہ شامل کر دیا ہے اب تھوڑا تھوڑا پانی ڈال دے چاہیں گے اور ایک تھک سا بیٹر بنا لیں گے پانی ایک ساتھ نہیں ڈالیے گا تھوڑا تھوڑا ترکے ڈالیے گا تھک سا بیٹر چاہیے ہمیں دیکھیں اس میں بلکل بھی لنپس نہیں ہونے چاہیے اور بیٹر جو ہے وہ اتنا تھک ہونا چاہیے ٹھیک ہے بیٹر کو اتنا تھک رکھئے گا اب اس میں ہم جو گو بھی کو بوائل کر کے رکھا تھا وہ شامل کر دیتے ہیں کیا سے کیجئے گا ٹوٹنے نہیں چاہیے اس کے فلاور جو ہے پھول کو بلکل ٹوٹنے نہیں چاہیے بہت ہلکے حادثے سے مکس کیجئے گا اچھے طریقے سے چاروں طرف جو ہے اس کے بیسن لگ جانا چاہیے آئل کو پہلے سے گرم کرنے میں رکھ چکی تھی آئل جیسے ہی گرم ہوگا ہم اپنے پکوڑے جو ہے اس میں ڈال کے فرائی کر لیں گے بہت ہی زبردہ سٹریس بھی تیار ہوتی ہے اور بہت ہی مزیدار لگتی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک دیجئے گا دیکھیں تھوڑا سا فاصلہ رکھے رکھئے گا اور فلیم کو آپ نے میڈیم پہ رکھنا ہے تیز فلیم پہ سے فرائی نہیں کرنا ہے جب ایک طرف سے فرائی ہو جائیں گے اچھے سے گولڈن کلر آ جائے گا تو پھر ہم اس کو پلٹ دیں گے ٹھیک ہے زیادہ تیز فلیم پہ آپ نے سے فرائی نہیں کرنا ہے آپ نے فلیم کو میڈیم ہی رکھنا ہے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن کو دبا کے سبسکرائب کر سکتے ہیں یہ بالکل فری ہے اور ویڈیو اچھی لگتے ہیں تو لائک تو ضرور کیجئے گا دیکھیں کتنے زبردستہ اس کا کلر آ گیا ہے تو بس اب اسے نکال لیتے ہیں بہت ہی مزیدار گوبی کے پکوڑے تیار ہوتے ہیں آپ اسے کیچپ کے ساتھ یا گرین چٹنی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں یہ بہت مزیدار لگتے ہیں باقی جو بچے میں ہیں اس کو بھی ہم فرائی کر لیں گے دعاوں میں اپنے یاد رکھے گا اگر آپ کو ریسپی اچھی لگتی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا خوش نہیں اللہ حافظ